پاک ڈیفینس تمام روایتی جہازوں سے بہت مکلیف ہے اور ایسا تیارہ ہے کہ دنیا ہیران رہ گئی ہے اس لیے کہ نہ تو یہ کوئی روایتی جہاز ہے اور نہ ہی یہ فائٹر تیارہ ہے بلکہ ایک لاگی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آگے چل کر بتائیں گے دیکھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمبل بات کلم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے الت دماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رمی چین نے تیارہ سازی میں وہ کام کیا ہے جو آنے والے دور میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا اور اس تیارے سے روایتی جہازوں کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور اگر یہ تی تیارہ جو چین نے بنایا ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر روایتی جہازوں کو خطرات ہی خطرات ہوں گے چین نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے اس سے پہلے تیارہ سازی میں دکھائی نہیں دیتی اس ٹیکنالوجی کو ائر شپ ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے اس کے تجربات بہت پہلے سے شروع کر دیئے گئے تھے لیکن اب مملی طور پر یہ ائر شپ دنیا کے سامنے پیش کیے جانے والی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے اور اس میں کس قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جب یہ ائر شپ وائی جہازوں کی جنگل لے لے گا تو اکثر ممالک اس کو استعمال کریں گے اور وائی جہاز ریٹائر کر دیے جائیں گے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس ائر شپ کے ذریعے ایک تو رقم کم کھرچائی گی یعنی اس کا کرایا کم ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کی سپیڈ کی وجہ سے وقت کی بچت ہوگی چین اس کا پہلا تجربہ کر لیا ہے اور کامیاب ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلحال اندرونے ملک میں اس کی سرو شروع کی جائے گی اور ائر شپ کے ذریعے ابتدا میں اندرونے ملک پروازیں شروع کر دی جائیں گی اور اس کے بعد برونے ملک کے لیے بھی اس ائر شپ کو استعمال کیا جا سکے گا یہ ائر شپ جو چین نے بنایا ہے ناظنگ رامی ایک ریپورٹ کے مطابق چین کی سائنس آئنٹ ٹیکنالوجی انٹرسٹری نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کے بارے میں تلاشی آ رہی ہے کہ بہت جلد اس ائر شپ کو لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس کی پروازیں شروع کر دی جائیں گی اس ائر شپ میں یہ خوبی ہے کہ یہ ایک وقت میں 840 کلوگرام کا وزن اٹھا سکتا ہے اور اس میں فیل حالتہ سفرات کے سفر کرنے کی انجائش رکھی گئی ہے اس کے کامیاب تجربے کے بعد چین میں خوشی کلیر دوڑ گئی اس کے ساتھ چین کے دفاعی میک میں نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ اب ادرونے ملک پرواز کے لیے چینی شہریوں کو سستا اور سپیڈی ائر شپ مہیا کیا جا سکے جس سے عوام کو بہت سے سہولتیں ملیں گی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شپ 3050 فیٹ کی بلندی تک اٹھ سکتا ہے اور اس کی رینج 48 گھنٹے ہے اور اس میں جو سسٹم لگائے گئے ہیں وہ بھی جاز کی طرح ہی ہیں اور ڈیفینس سسٹم بھی لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ اس میں گارڈنس سسٹم بھی نصب ہے جو جی پی ایس سسٹم کہلاتا ہے اس کے ساتھ اس کے پائلٹ کو بھی جہاز کی طرح صحیح ادائیت دی جاتی ہے اس ائر شپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی رنوے نہیں ہوگا یعنی یہ ایک کار کی طرح کسی بھی جگہ سے پرواز کر سکے گا دوسری خوبی یہ ہے اس کا کرایا بہت کم ہوگا اور زیادہ طویل سفر اس کے ساتھ کم پیسوں میں کیا جا سکے گا اس کی ایک اور خوبی یہ ہے اس میں اندن کا خرچہ باقی جازوں کی نسبت کم ہے اس لیے چین نے اس میدان میں ایک نیا قدم اٹھایا ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کسی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساندائی ہوگی ویڈیو افثان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان